موسیقی اسلام علیکم مائے سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظ امان کے ساتھ ہوں گے ایک معاملہ دو دن سے بہت گرم ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو اداکارہ روشین شاہ ہیں یہ آئے روز کسی نہ کسی کانٹروورسی کا شکار ہوتی رہتی ہیں کسی نہ کسی سکینڈل کا شکار یا تو یہ خود بنتی ہیں یا جان بوجھ کے یہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات کرتی ہیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں ایک شرلی چھوڑتی ہیں تاکہ ہر جگہ پر یہ مشہور و معروف ہو جائیں آپ لوگوں نے دیکھا پچھلے دنوں میں یہ آمیل یاکت حسین کے شو پر بھی گئی تھی اور وہاں پر بھی انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی کہ وہاں سے ان کا ویڈیو وائرل ہو گیا تھا پھر اس سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا یاسر حسین کی شادی جب اکرہ عزیز کے ساتھ ہوئی تھی تو یاسر حسین نے کہا تھا کہ نوشین شاہ ان کی شادی پر بن بلائے مہمان کی طرح چلی گئی تھی حالانکہ انہوں نے ان کو انویٹیشن بھی نہیں دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کھانا تو چھوڑیں انہوں نے فوٹوگریفر کے ساتھ اتنی تصویریں بنوائی دی جتنی کہ دلہ دلہنکی بھی نہیں بنی تھی اور وہاں سے بھی ان کی وار جو وہ شروع ہو گئی تھی اب نوشین شاہ نے کیا حرکت کی ہے کہ انہوں نے انسٹرگرام پیج پر آ کر ایک سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے ہمارے ملک کو ایک انتہائی گندی گالی دی ایک ایسی گالی جس کا لفظ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا ان کا ٹویٹ اس میں سے بھی ہم لوگ انہیں اگزمٹ کر دیا ہے لیکن لفظ ایسا گندہ ہے کہ جس کو میں اپنے موں سے آدھانی کرنا چاہتی آپ لوگ خود دیکھ لیجئے اچھا سیکنڈ انہوں نے جو کی حرکت وہ اس سے بھی زیادہ ایسی تھی کہ ملک کے بارے میں تو کوئی برداشت نہیں کرتا ماں جیسی ہستی کو بھی انہوں نے بخشا اپنی ماں کو بھی انہوں نے باتیں سنائیں اور ایسا کیا ہوا کہ ان کو ملک کو گالیاں دینی پڑ گئی اور ان کو اپنی ماں کو کہنا پڑ گیا کہ میری جان چھوڑو انہوں نے دراصل وہاں ایک میسج کیا تھا ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے میں چاہوں گی میں پہلے آپ کو پڑھ کے سناوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ اصل میں معاملہ ہے کیا اچھا جی اب میں ان کا یہ میسج پڑھتی ہوں جس میں انہوں نے لکھا کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا یہ چاہتی ہے کہ یہ صرف ایسے ہی ملک میں ہوتا ہے جس کو انہوں نے گالی دیا یعنی پاکستان کو اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہو یا آپ کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ کی ماں اس ملک میں ہر روز آپ کو یاد دلائے گی کہ تمہاری شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے اور اس کے آگے وہ لکھتی ہیں شادی کر لو شادی کر لو ارے بابا نہیں کرنی شادی ماف کر دو بھائی اور جان چھوڑو یہ انہوں نے لکھا اور جان چھوڑو انہوں نے کسے لکھا اپنی مدر کو لکھا اب جیسے انہوں نے یہ سب کچھ آ کر انسٹاگرام سٹوری پر شیئر کیا اور انہوں نے جو اتنی گندی زبان پاکستان کے بارے میں بولی اس کے بعد سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو اتنا زیادہ غصہ آیا کہ انہوں نے آ کر ان کو آگے میسیجز کا ریپلائے کرنا شروع کر دیا جس میں لوگوں نے انسٹاگرام کے علاوہ بھی جا کے ٹوٹر پر یہ ٹرینڈ چلا دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب علی اگر آپ کو اتنا برا لگتا ہے یہ ملک اور آپ کو شادی کرنا اتنا برا لگتا ہے اور آپ اپنی ماں سے بھی جان چھوڑوانا چاہتی ہیں تو آپ کیوں نہیں اس ملک کی جان چھوڑ دیتی ہیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اس ملک میں رہیں آپ جائیں یہاں سے اب جیسے یہ سوشل میڈیا پر بحث شروع ہوئی تو ساتھی ساتھ جناب علی ہمارے جو ایکٹرز ہیں جو ہمارے مشہور لوگ ہیں وہ بھی اس چیز سے باز نہیں رہے اور وہ بھی اس وار میں کود گئے اب اس حوالے سے ایک کمیڈین ہے جن کا نام ہے عدیل امجد اب یہ جو عدیل امجد ہیں یہ جناب علی اس وار میں کودے اور انہوں نے آ کر انسٹاگرام کے اوپر ایک میسج کیا یعنی انہی کے میسج کے رپلائے میں انہوں نے وہاں پر لکھا کہ آج تو آپ اپنی ماں کو بار بار کہہ رہی ہیں کہ جان چھوڑو جان چھوڑو لیکن جس دن آپ کی ماں سچ مچ آپ کی جان چھوڑ گئیں اس دن آپ کی جان نکل جائے گی مطلب ماں کی اہمیت کا اندازہ ابھی آپ کو نہیں ہے لیکن ماں کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ کی ماں اس دنیا میں نہیں رہیں گی ایک مشہور پیشن ڈیزائنر ہے ان کا نام ہے عمر سید عمر سید جو ہیں یہ بھی آئے اس کانٹروورسی میں کودے اور انہوں نے بھی اپنا کومنٹ لکھا کہ آج تو آپ یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں لیکن یہ تب انسان کہتا ہے جب بہت ساری کوشش کے باوجود اس کی شادی ہو نہیں پاتی بیسیکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کوششیں کر کر کے تھک گئی ہیں لیکن کیونکہ اب آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو یہ چیز ہے بلکل مترادف کس چیز کے کہ انگور کھٹے ہیں مطلب اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ نے شادی کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے دیکھیں شادی ایک ایسا ٹاپک ہے ہمارے ملک میں کہ مانا بہت سارے لوگوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی لیکن اگر وہ کسی ریزن کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی لڑکی زیادہ پڑی لکھی ہے یا وہ کمپرومائز نہیں کر پا رہی کہ وہ کسی کم پڑے لکے سے شادی کر لے یا اگر اس کا سٹیٹس اچھا ہے یا وہ خود غریب ہے تو اگر اس کا میچ نہیں بن رہا اگر وہ میس میچ ہے اور اس کی مجبوری کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہوتی تو یہ ایک الگ میٹر ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اگر آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہماری ثقافت اور کلچر میں سب سے زیادہ اہمیت ہی شادی کو دی جاتی ہے فیملی کو دی جاتی ہے لڑکی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو گھر والوں کو فکر ہوتی ہے کہ اس کی شادی کی جائے تو ایسی صورتحال میں اگر ہمارے معاشرے میں ایک ایسی بندی اٹھے جو نہ صرف ملک کو گالیاں دے اور ساتھ میں یہ بھی لکھے کہ شادی جو ہے وہ مجھے نہیں کرنی میری جان چھوڑ تو کون آپ کی زبردستی شادی کروا رہا ہے اگر آپ کو رشتہ نہیں مل رہا ہے یا آپ کا مسمیچ ہو رہا ہے تو آپ کیوں ملک کو گالیاں دے رہی کیوں اپنی مدر کو گالیاں دے رہی ہیں ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کی ماں ہیں وہ تو آپ کے لئے فکر مند ہوں گی اب نوشین شاہ کو جیسے ہی یہ جو ڈیزائنر ہیں انہوں نے جب یہ میسج کیا تو انہوں نے رپلائی میں نوشین شاہ نے ان کو اور بہت زیادہ کونٹروورسی کا جنم دیا انہوں نے لکھا کہ آپ تو ایک گے ہیں تو لہٰذا آپ کی تو ویسے ہی شادی نہیں ہو سکتی تو آپ کیوں شادی کے ٹوپیک پہ بات کریں ذرا سوچ سمجھ کے بات کریں ان کو اور زیادہ شرمندہ کر دیا اب اس حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ شدید غصہ آیا سوشل میڈیا پہ اس بحث نے سارا دن ایک ٹرنڈ جلایا اور یہی چاہتی تھیں نوشین شاہ کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ ٹرولنگ کے سازات وہ خبروں کا حصہ بن رہے ہیں آپ کو پتہ پہلے میرہ ایسا کیا کرتی تھی لیکن اب تو ہر عدہ کارہ یہ کر رہے ہیں تو جناب علی سوشل میڈیا پہ ایک سارف نے ان کو یعنی کہ نوشین شاہ کو ملا دیا کنگنا کے ساتھ انہوں نے کہا وہاں بھارت میں ایک کنگنا ہے جو عجیب و غریب قسم کے بیانات دیتی رہتی ہیں اور یہاں پاکستان میں نوشین شاہ ہیں انہوں نے لکھا کہ شیز لٹرلی لونگ ان دس بیوٹیفل کنٹری یعنی جو گالی انہوں نے دی تھی کہ اتنے خوبصورت جنت جیسے ملک میں یہ رہتی ہیں اور یہ گالی دے رہی ہیں ہمارے ملک کو انہوں نے لکھا کہ یعنی کہ اس جنت میں یہ پلی بڑی پیدا ہوئی اور آج یہ اس کو ربش اور گندی گندی گالیاں دے رہی ہے اور پھر آگے لکھا کہ اور اگر آج وہ اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہی ہیں کہ شادی کر لو تو بیٹی کہہ رہی ہے کہ جان چھوڑو اور اوپر سے وہ ملک کو گالیاں دے رہی ہے جو سرا سرا غلط بات ہے آپ چاہے کتنے بھی لبرل ہو جائیں لبرل ہونا اور اوپن مائنڈڈ ہونا ایک بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ کبھی وحیات نہیں ہو سکتے آپ کبھی اپنے ملک کو گالیاں نہیں دے سکتے اپنی مٹی کو اپنی ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جو شخص اپنے ملک کو گالی دے سکتا ہے جو شخص اپنی ماں کو گالی دے سکتا ہے وہ اپنے نئے بننے والے رشتوں کو کیسے عزت دے گا اور جو انسان اپنے رشتوں کو عزت نہیں دیتا قدر نہیں دیتا اپنے کلچر کی والیو کو نہیں سمجھتا وہ انسان انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے اس لیے اچھی بات ہے کہ نوشین شاہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے میرا ذاتی خیال ہے آپ لوگوں کا اس بارے میں جو بھی خیال ہے آئیے کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے آپ کیا سمجھتے ہیں نوشین شاہ نے ہمارے ملک کو گالی دے کر جو حرکت کی ہے کیا وہ ٹھیک کی ہے اور جو بھی اس بارے میں آپ لوگ سمجھتے ہیں ضرور بتائیے ان کو کیا سزا ملنی چاہیے جس کا مو کھلتا ہے کچھ بھی الٹا سیدھا بول دیتا ہے اس کے بارے میں کوئی ذابطہ اخلاق ہونا چاہیے سوشل میڈیا کا آپ بے ہنگم اور رینڈم لی اس طرح سے استعمال کریں کہ کچھ بھی آپ بولتے چاہیں اس طرح کی چیزوں کے اوپر روک لگنی چاہیے اس بارے میں آپ لوگ کا جو بھی خیال ہے کومنٹ سیکشن میں میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں اور ہاں مزید اگر آپ اس طرح کے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہر گز مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ نکے باندھ